اسلام علیکم ایوری وان اینکو آلو میتھی کی سبزی بنانے کے لیے میں نے ایک پین رکھا ہے اس کے اندر ہم 1 فور کپ آئل ایڈ کریں گے گرم ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر چار لال گول سابت مرچے ایڈ کریں گے ان کو آئل میں ہلکا سا فرائی کر لیں گے ایک منٹ کے لیے آنچ میں نے ہلکی رکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں میں نے ان کو ہلکا سا فرائی کر لیا ہے مرچے ہلکی سی کرسپی ہو گئی ہیں اب ہم اس کو نکال لیں گے ایم آئل میں ہم اٹھ کریں گے 1 4 ٹی سپون میتھی دانا اور 1 ٹی سپون سابوزیر اٹھ کریں گے ہلکا سا فرائی کریں گے آج میں نے ابھی ہلکی رکھی ہوئی ہے ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ایک پیاز اٹھ کریں گے یہاں میں نے ایک میریم سائز کی پیاز دیتی جس کو میں نے اوملیٹ کٹ کر لیا ہے اس کو اٹھ کریں گے پیاز کو اوئل میں فرائی کریں گے بہت زیادہ ہمیں گولڈن براؤن ہی کرنا ہے بس اس کو ہلکا سا سوفٹ کرنا ہے یہ دیکھیں پیاز سوفٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کے اندر 1 ٹی سپون لیسن درکھا پیسٹ اٹھ کریں گے مکس کریں گے میڈیم فریم پہ دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے 2 سے 3 منٹ اچھی طرح سے بھون لیں گے لیسن درکھا میں نے پیاز کے ساتھ اچھی طرح سے بھون لیا ہے لیسن درکھا کچھاپن ختم ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر کچھ پودر مسائلے شامل کریں گے 1 ٹی سپون ہلدی اٹھ کریں گے اور 1 ٹی سپون پیسیو لال میڈج اٹھ کریں گے آنچ میں نے ہلکی کر دیئے مکس کر لیں گے 2 سے 3 ٹی بل سپون پانی اٹھ کریں گے تاکہ مسائلہ جلے نہیں ساتھ ہی ہم اس کے اندر 1 ٹی سپون نمک اٹھ کریں گے آپ بھی ٹیسٹ کے اکارڈنگ اٹھ کر لیجے گا مکس کر لیں گے فلیم ہائی کریں گے اور مسائلے کو 2 سے 3 نٹ اچھی طرح سے بھون لیں گے یہ دیکھیں مسائلے کو میں نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے اوائل بھی سپریٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر آلو اٹھ کریں گے اب یہاں میں نے دو میڈیم سائز کے آلو لیے تھے جن کو میں نے چھوٹے پیسیز میں چاپ کر لیا ہے اور پانی میں ڈپ کر کے رکھ دیا تھا اب ہم ان کا پانی نکال دیں گے اور آلو کو مسائلے میں اٹھ کر دیں گے سارے آلو اٹھ کر دیں گے مسائلے میں اچھی طرح سے مکس کریں گے آج میں نے بھی ہلکی رکھی ہوئی ہے آلو کو میں نے مسائلے میں اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے اب ہم اس کے اندر دو ٹیمارٹر اٹھ کریں گے یہاں میں نے میڈیم سائز کے ٹیمارٹر لیے تھے جن کو میں نے چاپ کر لیا ان کو اٹھ کریں گے مکس کریں گے ہاف کپ پانی اٹھ کریں گے فلیم میڈیم کریں گے مکس کر لیں گے اور اس کو کور کر کے رکھ دیں گے پانچ منٹ کے لیے میڈیم فلیم کے تاکہ ٹیمارٹر اور آلو سافٹ ہو جائیں آلو کو میں نے پانچ منٹ کے لیے کور کر کے رکھا تھا چلیں دیکھ لیتے ہیں بہت ہی مزیدار سی خوشبو آ رہی ہے اور یہ دیکھیں مسائلے سارے سافٹ ہو گئے اور آلو بھی ہمارے ہلکے سے سافٹ ہوئے اب ہم اس کے اندر میتھی اٹھ کریں گے یہاں میں نے ایک پاؤ میتھی دی تھی جس کو میں نے اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد اس کے پتے توڑ لیے تھے پھر میں نے ان کو چاپ کر لیا ہے اب ہم اس کو آلو میں اٹھ کریں گے میتھی اٹھ کر دیں گے مکس کر لیں گے اچھی طرح میتھی کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے ساتھ ہی ہم اس کے اندر جو ہم نے لال گول سابت میرچے فرائے کر کے نکالی تھی ان کو میں نے دو پیسوں میں کاٹ لیا ہے اس کو اٹھ کر دیں گے مکس کر لیں گے آتی ہم اس کے اندر ون ٹی بیل سپون لیمن جو سٹ کریں گے اس کو بھی مکس کر لیں گے ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پہ آلو میتھی کی سبزی کو میں نے پندرہ منٹ کے لیے کور کر کے رکھاتا چلیں دیکھ لیتے ہیں بہت ہی زبردستی خوشبو آ رہی ہے دیکھیں ہماری آلو میتھی کی سبزی بن کر تیار ہو گئی ہے آلو بھی سوفٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کے اندر ایک ہری میرچ اٹھ کریں گے جس کو میں نے چاپ کر لیا ہے اس کو اٹھ کر لیں گے مکس کریں گے فلیم آف کریں گے اور اس کو ڈش آؤٹ کریں گے بہت ہی مزیدار سی آلو میتھی کی سبزی بن کر تیار ہو گئی ہے بہت ہی مزیدار بنتی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کریے گا اور مجھے کامنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی ریسیپی اچھی لگے لائک کریں فیملی اینڈ فرنس میں شیئر کریں ہم مجھے دیجئے نیکس ویو تک کنی اجازت اللہ حافظ